اسی ماں خال نے ادنا کو آلہ کر دیا دیکھو قصیدہ درود قابے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود تیبہ کے شمس الدحا تم پہ کروڑوں درود یہ قصیدہ درود ان سٹھ اشعار پر مشتمل ہے جس میں سات مطلع ہیں ہر شیر کا پہلا مثلہ ذو قافیہ تین ہے اور ہر قافیہ میں حرف حجا کی ترتیب کا التزام ہے تیبہ کے ماہ تمام جملہ رسول کے امام تم پہ کروڑوں ثنہ تم پہ کروڑوں درود چنانچہ بڑے بڑے علم و فن اور اہلِ عدب نے آپ کی شاعری پر اپنے قیمتی تأثیرات دیئے اور جو بھی آلہ حضرت امام اہلِ سنت کی شاعری کو دیکھتا چلا گیا وہ آلہ حضرت امام اہلِ سنت کی تعریفات ہی کرتا چلا گیا کیونکہ جتنا آگے بڑے گا اور جتنا اس فن سے واقف ہوگا اتنا ہی آلہ حضرت کو پڑھنے کے بعد ان کا مقام و مرتبہ روزے روشن کی طرح اس کی نظروں میں ایا ہوتا چلا جائے گا کہنے والے کہتے ہیں اور کہتے چلے آئے اور آئندہ بھی کہتے نظر آئیں گے کہ آلہ حضرت امام اہلِ سنت شریعت و طریقہ دونوں کے رموز سے آگا تھے اگر ایک طرف ان کے فتاوہ نے عرب و عجم میں ان کی دینی اور علمی بصیرت کی دھاگ بٹھا دی تھی تو دوسری طرف عشقِ رسول نے ان کی ناتیا شاعری کو فکر و فن کی بلندیوں پر پہنچا دیا تھا علی حضرت امام اہلِ سنت کی جو ناتیں پڑھنے یا سننے میں آئیں ان میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی محبت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عقیدت اس کی روح کارفہ مار نظر آتی ہے زبان پر خدرت ان کا تخیل نئی نئی کونپنے نکالتا ہے اور تشبیحات و تلمیحات سے وہ خوب کام لیتے ہیں علی حضرت امام اہلِ سنت نے اپنی نات میں خلوص کی محق بھر دی یہ خلوص ان کے ذاتی تجربہ پر مبنی ہے انہوں نے ہر نفس پر بوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس کیا اور اسی کی موجیں ان کی شاعری میں ہمیں رکسہ نظر آتی ہیں علی حضرت امام اہلِ سنت کا ناتیہ انداز دیکھنے کے لیے اگر کلامِ رضا کے چند نمونے آپ کے سامنے رکھوں آپ کے کلام کی ابتداء کہاں سے ہوتی ہے بالکل ابتداء آپ دیکھیں گے حدائے کے بخشش میں علی حضرت امام اہلِ سنت ابتداء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ اور سرکار کے جود و سخاہ کو بیان کرتے ہوئے کرتے ہیں کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہبت حاتیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا یا رسول اللہ آپ کے دریائے جود و کرم کا کیا ذکر کرو آپ اللہ تعالیٰ جلل جلال ہوں کی عطا سے اس قدر عطا کرنے والے ہیں کہ آج تک کوئی سوالی ایسا نظر نہیں آتا کہ جو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہو اور حضور کی بارگاہ سے اسے نا کا لفظ سننے کو ملا ہو دارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا حضور یہ ساری دنیا ایک طرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دریائے جود و سخاوت اس سے کہیں بڑھ کر رہے اور یہ ساری دنیا کے سخی ان کی سخاوت کو اگر دیکھیں تو ان کی سخاوت کے دھارے بھی نظر آتے ہیں نا تو یہ سارے کے سارے دھارے آپ کی طرف سے جب ایک قطرہ عطا کیا جاتا ہے یہ سب پیچھے رہ جاتے ہیں اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں آقا تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا مو کیا دیکھیں حضور آپ کے قدموں میں حاضر نصیب ہو گئی آپ کی بارگاہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی برکت میں لگئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہیں ناز سے عقیدت میں لگئی حضور آپ سے تعلق قائم ہو گیا تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا مو کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا یا رسول اللہ آپ کا مبارک قدم جب اس کے تلوے کی زیارت کر لی تو یہ آپ کے پاؤں کا تلوہ یہ تو چودمی کے چاند سے بھی کہیں زیادہ روشن ہے اس سے بھی کہیں زیادہ منور ہے حضور آپ کے پاؤں دیکھنے کے بعد ہم کس کے چیرے کی طرف دیکھنے جائیں گے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب سفارش اور شفاعت کا سوال کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی کی فریاد پیش کرتے ہیں تو وہاں انداز کا نظر آتا ہے کہتے ہیں ایک میں کیا ہوں میرے عسیاء کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا حضور میرے گناہ یہ میرے گناہ کیا ہیں اگر مجھ جیسے کئی لاکھ بھی ہوں تو آپ کے ایک اشارہ عبرو سے اللہ تعالیٰ جلل جلال ہوں ان کی مغفرت فرما دے گا پھر کہتے ہیں مفت پالہ تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکمہ تیرا آپ دیکھتے چلے جائیے بڑھتے چلے جائیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کو آگے سے آگے نظر آئیں گے ان کے کلام کو دیکھیں گے تو کوئی شیر آیات قرآنیہ کی طرف اشارہ کرتا نظر آئے گا کوئی شیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے برکتیں لیتا نظر آئے گا اللہ تعالیٰ جللہ جللہ انہوں نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكُ یہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر لیں اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں آپ کی بارگاہ میں آئیں اللہ تعالیٰ جللہ جللہ انہوں سے معافی طلب کریں اور یہ رسول بھی ان کے لئے استغفار کریں لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَةُ تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے یہ آیتِ کریمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری کا ذکر کیا علیہ حضرت اسی آیت پر عمل کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور حضور کی بارگاہ میں فریاد کیا پیش کرتے ہیں عرض کرتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ پھر رد ہو قبیشان کریموں کے درکی ہے یا رسول اللہ میں خود نہیں آیا اللہ تعالیٰ جلل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جب گناہ کر کر کے اپنے جانوں پر ظلم کر لیں محبوب کی بارگاہ میں آ جائیں یا رسول اللہ میں تو اپنے رب کا فرمان دیکھتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آیا کہ اللہ نے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا حکم دیا مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُوْكَ یہ جو لفظے جاؤ کا ہے نا یہ گواہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ پھر رد ہو قبیشان کریموں کے درکی ہے جب خود بلائے آگیا ہو حمد خود نہیں آئے ہم بھیجے ہوئے ہیں تو مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ پھر رد ہو قبیشان کریموں کے درکی ہے اور پھر ایک شعر میں ارز کرتے ہیں مومن ہوں مومنوں پہ رعوف و رحیم ہو سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہرکی ہے یہ ایک شعر ہے لیکن یہ ایک شعر دو آیات قرآنیہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا بالمؤمنین رعوف الرحیم کے کلمات قرآن نے ذکر فرمائے یہ نبی مومنوں پہ رعوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں علیہ حضرت ارز کرتے ہیں آقا اللہ نے فرمایا کہ آپ مومنوں پہ رعوف و رحیم ہیں تو میں مومن ہوں میں مومن آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں آپ مومنوں پہ رعوف و رحیم ہیں سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہرکی ہے حضور سوالی بن کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں اور آپ کے رب نے آپ کو حکم ارشاد فرمایا وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْحَر میرے پیارے سوالی کو آپ جھڑکیے گا نہیں آپ قرآن کے انداز کو دیکھیں اللہ تعالی جلل جلال وہ نے گناہگاروں کو بارگاہ رسالت میں حاضری کا حکم دیا میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْحَر میرے پیارے حبیب ساری دنیا کا رخ آپ کی بارگاہ کی طرف موڑ دیا ہے اب یہ سوالی آئیں گے مومن ہوں مومنوں پہ رعوف ورحیم ہو سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے تو اس ایک شعر میں عالی حضرت امام اہل سنت نے دو آیات قرآنیہ کی طرف اشارہ کیا اسی ماں خال نے ادنا کو آلا کر دیا دیکھو